بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹی بیٹس بھائی نادیا کی طرف سے خوش آمدید آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہمارے آپ کے اور سب کی گھر کیا جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ مین مسئلہ ہے اور وہ ہے جوہوں اور لکھوں کا اکثر بچے سکول سے ڈلواتے ہیں یا ٹویشن میں جو ہے وہ ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ بچوں کے سر میں جو ہیں وہ جوہیں آ جاتی ہیں یا وہ بچے جو نہاتی نہیں ہیں یا وہ مدر جو بچوں کی کیر نہیں کرتی ہیں یا بچوں کے بالوں کو نہیں دیکھتی ہیں ان کے سر میں یہ ایشو ہو جاتا ہے یا یہ ایکزیما یا فنگس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ایشو بچوں کے اندر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بچے ہیں نارمل روٹین سے ہٹ کر یا خود جو اپنے ہیرز کو واش کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ہر مسئلہ جو ہے اس کا سلوشن بھی ہے اور سلوشن جو ہے وہ میں لے کی آئی ہوں ٹھیک ہے سلوشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیبلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر تو بہت زیادہ بچے کے سر میں جوں ہیں تو آپ نے اس کو ویک میں جو ہے وہ دو ٹیبلٹ آپ نے کھلا دینی ہے یعنی کے ویک میں دو دن رکھ لینے ہے جس میں آپ نے اس کو کھلا دینی ہے ٹھیک ہے پھر کھلانے کے بعد کس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ کسی ایج میں بھی یہ کھا سکنے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ہوگا کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو کھلا کے سر کے اوپر ریپنگ کر دینی ہے کوئی بھی شوپر کے ساتھ کر لو یا شاور کیپ جو آتی ہے اس کے ساتھ اپنے سر کو ذہم لو اور آپ دیکھو گے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آپ شاپر کو جب اتار ہوگے تو آپ دیکھو گے کہ جویں مر کے جو ہیں وہ گھرنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور جو لیکھیں ہیں جن کے انڈے ہیں وہ جو ہے ختم ہو کے انڈے جو ہیں وہ خراب ہو کے جو ہیں لیکھیں جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں گی اور ویڈن ٹو ویک جو ہے اب بچوں کا سر بلکل صاف ہو جائے گا سیف ہے یوز کر سکتے ہیں بچوں کو یوز کروا سکتے ہیں بینہ کسی سائیڈ افیکٹ کے یہ آپ کو مل رہی ہے ٹھیک ہے ڈی پرائز اس کی 350 ہے زیادہ ٹیبلٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے دو ٹیبلٹو ایک ویک میں اگلے ویک میں پھر آپ فریش ٹیبلٹ جو ہے اس کی لے لو ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور بہت اچھا اور بہت امیزنگ اس کا ریزلٹ ہے لکھیں گے